اپنی ہے ان کی جو اپنی ناہلی ہے ناپختگی ہے اور جو ان کا اناڑی بنا ہے وہی کافی ہے ان کو انتخاب میں شکست دینے کے لیے کے پی میں پانچ سال حکومت کی ہے آج آپ دیکھئے پشاور کا حال کیا ہے اور میں تو بار بار کہتا ہوں کہ اس وقت تین بڑی جماعتیں ہیں اور لوگوں کا فرض ہے کہ ایک دن کراچی جا کے گزاریں ایک دن لہور گزاریں اور ایک دن پشاور گزاریں انہیں پتہ لگ جائے گا کون سی جماعت ملک کے اندر ترقی کر سکتی ہے کون سی جماعت ڈیلیور کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے اس وقت حیدر جو پشاور کا شہر ہے وہ پورا کھندر بن چکا ہے کراچی جو ہے وہ گندگی کا ڈھیر بن چکا ہے مسلم لیگ نون کی حکمرانی میں پورے پنجاب میں جو ترقی ہوئی ہے جو لاہور کی ترقی ہے وہ پوری دنیا اس کو اپریشیٹ کر رہی ہے اور انشاءاللہ اگلے الیکشن میں آپ دیکھیں گے کے پی اور سندھ بلوچستان کے لوگ بھی پی ای میلن کو ووٹ کریں گے تاکہ جس طرح ہم نے پنجاب میں ترقی کی ہے باقی صوبوں کو بھی ملک کے ساتھ ملائے جائے ترقی میں آگے بڑھائے جائے اگلا الیکشن کارکردگی کا ہوگا یہ ناروں کا نہیں ہوگا یہ کنٹینیوٹی کا ہوگا جو ہم نے روشنی اس ملک میں پیدا کی ہے اندیرے ختم کی ہیں دہشتگردی ختم کی ہے اربون ڈالر کے اس وقت پروجیکٹس لگ رہے ہیں اس وقت موٹر ویز بن رہی ہیں اس وقت انرجی کے پروجیکٹس بن رہے ہیں اگر خدانہ خاصتہ کوئی تبدیلی ہوگی تو یہ اربون ڈالر کے پروجیکٹس کا کوئی اشر ہوگا جو لاہور اسلام آباد موٹر ویز کا نائنٹیز میں ہوا تھا کہ ہم بناتے تھے پیپلز پارٹی آگے روکتی تھی پھر ہم بنانا شروع کرتے تھے پھر پیپلز پارٹی روکتی تھی تو وہ ایک موٹر ویز کوئی چار موٹر ویز کی لاغت میں جا کے مکمل ہوئی تو اس لیے پاکستان کو کنٹینیوٹی کی ضرورت ہے تسلسل کی ضرورت ہے اور جو پالیسیز ہم نے شروع کی ہیں بالخصوص سی پیک کی بنیادیں رکھی ہیں اس سی پیک کی بنیاد پر امارت کھڑی کرنے کی ضرورت ہے اس وقت کوئی اناڑی یا نئی حکومت آکے تمام ترقی کو رول بیک کر دے گی لہٰذا 25 جولائی کو پوری قوم مسلم لیگ نون اور شیر کو کامیاب ہے